باڈی آف در گرل جس کے موں میں کھول تھا شریر میں کوئی کپڑا نہیں تھا پہر دونوں رائٹ اینگل میں ملا گیا ایک پاؤں بیٹھ کے اس طرف ایک پاؤں بیٹھ کے اس طرف ملا گیا چشمے کو کوٹا گیا جس کے وجہ سے آنکھوں سے کھول نکل گیا لا دبا کر مارا گیا انڈیا کے کولکاتا شہر میں 9 اگست 2024 کی صبح ایک ایسی خبر سامنے آتی ہے جو پورے دیش کو ہلا کر رکھ دیتی ہے یہ خبر تھی ایک 31 سال کی مہلا اور ڈاکٹر کی جو کولکاتا کے آرزکر میڈیکل کالج اینڈ ہسپیٹل میں اپنی ٹریننگ کر رہی تھی ہسپیٹل جیسے سرکشت مانے جانے والے جگہ پر اس مہلا ڈاکٹر کا مرڈر اینڈ ریپ ہونا کافی چونک آنے والا تھا اس گھٹنا کا خلاصہ تب ہوا جب ڈاکٹر کے ڈیتھ باڈی کا پوسٹ مارٹم کیا گیا اس ریپورٹ نے لوگوں کی روح تک کو ہلا دیا کیونکہ یہ ماملہ صرف ایک مرڈر کا نہیں تھا بلکہ اس سے کہیں زیادہ خوفناک کیس تھا پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں کھلاسا ہوا کہ اس ڈاکٹر کی ہتیاں گلہ گھونٹ کر کی گئی تھی اتنی طاقت سے کہ ان کا تھائیرویڈ کارٹیلیز تک ٹوٹ گیا تھا اس ہتیاں کے پہلے ڈاکٹر نے اپنی جان بچانے کے لیے کوشش کیا تھا اس کا ثبوت ان کے شریر پر ملے کئی نشانوں سے ملا سب سے ڈھراونا سچ تب سامنے آیا جب ڈاکٹر کے پرائیوٹ پارٹس پر گھاو کے نشان پائے گئے اس سے صاف ہوا کہ یہ صرف مرڈر کا ماملہ نہیں تھا بلکہ یہ ریپ کے بعد کیا گیا ایک خوفناک ہتیا کان تھا ہوسپٹل کے پریسر میں اتنی بڑی گھٹنا ہو جاتی ہے اور کسی کو کانوں کان خبر تک نہیں ہوتی کیا اس رات کچھ ایسا ہوا تھا جسے جان کر آپ گصے سے بوخلا جاؤگے کیا وہاں کوئی اور تھا جس نے اس گرور گھٹنا کو انجام دیا اور اگر تھا تو آخر کون تھا انہی سوالوں کے جواب کھوچتے ہوئے ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ آخر کیا ہوا تھا اس رات اس میڈیکل کالج کے شانت مانے جانے والے پریسر میں جب آپ کو سچ کا سامنا ہوگا تو یقین مانیے آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے گائز بیفور سٹارٹنگ ڈس ویڈیو لیٹ می ٹیل یوں کہ میں یہاں پر ان فیمل ڈاکٹر کو شرطی نام سے ریفر کرنے والا ہوں اینڈ یہ ان کا ریال نیم نہیں ہے سو کنفیوز مت ہونا شرطی ایک جونیر ڈاکٹر جو کی کولکتا کے آر جی کر میڈیکل کالج اینڈ ہسپیٹل سے اپنی ڈاکٹر کی ہوتی ہے تب ہی رات کے گیارہ بجے انہیں اپنی مدر کا فون آتا ہے جیسے کی ہر دن آتا تھا کیونکہ پیرنٹس کو تو اپنے بچوں کی چنتہ ہمیشہ ہوتی ہے شرطی کی مدر ان سے پوچھتی ہے کہ کیا تم نے کھانا کھا لیا اور تبیت وغیرہ تو ٹھیک ہے تمہاری جس کے ریپلائے میں شرطی بولتی ہے کہ ان کی تبیت ایک دم ٹھیک ہے اور وہ بس ابھی کچھ پیشنٹس کو دیکھنے جا رہی ہے سارے پیشنٹس کو دیکھنے میں اور اپنا کام ختم کرنے میں شرطی کو رات کے دو بچ جاتے ہیں جس کے بعد وہ اپنے کلیکس کے ساتھ جا کر ہوسپٹل کینٹین میں ہی بیٹھ جاتی ہے جہاں مل کر یہ لوگ اپنا کھانا بھی کھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ تھوڑی باتیں بھی کرتے ہیں کھانا کھاتے کھاتے اور بات کرتے ہوئے رات کے تین اند بچ جاتے ہیں اور اس وقت شرطی تھوڑی تھکان سی فیل کر رہی ہوتی ہے تو وہ اپنی تھکان دور کرنے کے لیے اس ہوسپٹل کے فورت فلور میں بنے سیمینار ہال میں جا کر ریسٹ کرنے لگتی ہے شرطی کے ریسٹ کرتے کرتے سبہ کے ساڑھے ساتھ بچ جاتے ہیں پر وہ تب بھی اس سیمینار ہال سے باہر نہیں آتی جو کی کافی زیادہ unusual تھا کیونکہ شرطی کبھی بھی آدھے ایک گھنٹے سے زیادہ کا بریک نہیں لیتی تھی ہوسپٹل کا ایک ورکر جو کی صبح کی شفٹ سٹارٹ ہونے سے پہلے ہوسپٹل کے سارے رومز کو چیک کر رہا ہوتا ہے اور وہ ایسے ہی سارے رومز کو چیک کرتے ہوئے اس سیمینار ہال کی طرف آتا ہے جیسے ہی وہ سیمینار ہال کے باہر آ کر اس کا گیٹ کھولتا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے ایک بھیانک نظارہ جسے دیکھ کر وہ بہت زور سے چیخ پڑتا ہے اس ورکر کی چیخ سن کر آس پاس کے لوگ وہاں ایک کٹھا ہونے لگتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سیمینار ہال کے اندر شرطی کی باڈی بنا کپڑوں کے پڑی ہوئی ہے اور اس کے باڈی پر کچھ بلڈ کے نشان بھی ہیں یہاں کھڑے سب لوگوں کے لیے یہ ایک ٹراما سے کم نہیں تھا سپیشلی دوسری فیمیل ڈاکٹرز اینڈ وککرز کے لیے کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایسا نظارہ پہلی بار دیکھا تھا وہ بھی ہاؤسپٹل پریمیسز کے اندر شرطی کی باڈی کو دیکھ کر آس پاس کھڑے سارے لوگ اسے ایک سٹریچر پر لیٹتے ہیں اور امرجنسی روم میں لے کر جاتے ہیں تاکہ ڈاکٹرز اس کی کچھ ہیلپ کر سکے کافی دیر تک ڈاکٹرز کے سٹرگل کرنے کے بعد بھی ایٹ تھی ان شرطی کچھ گھنٹوں کے بعد اپنا دم توڑ دیتی ہے ہاؤسپٹل میں کچھ لوگ تھے جو کہ اس murder and rape case کو ایک normal case جیسا دکھانے کی کوشش کر رہے تھے just because کہ وہ اس hospital کا نام بچا سکے but جب post-mortem reports آتی ہیں تو سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے ان reports سے صاف صاف پتہ چل جاتا ہے کہ شرطی کے ساتھ کسی نے زبردستی غلط حرکت کرنے کی کوشش کری اور جب وہ اس انسان سے اپنے آپ کو بچانے لگی تو اس نے اس کا غلہ خونٹ دیا even اسے بہت بری طریقے سے مارا بھی اور پھر اس کا rape بھی کیا یہ سارے proof ملنے کے بعد یہ case پولیس کو hand over کر دیا جاتا ہے end پولیس والے اس criminal کو پکڑنے کے لیے لگ جاتے ہیں سب سے پہلے پولیس اس crime scene پر ہی چھانبین کرتی ہے جہاں یہ سب ہوا تھا قسمت سے پولیس والوں کو وہاں پر شرطی کے کچھ nails and blood samples ملتے ہیں اور ساتھ ہی ایک blue tooth neck pant یہ case شاید اور بھی جلدی solve ہو جاتا اگر اس floor پر CCTV camera ہوتے تو بدکسمتی سے اس seminar room کے اندر یا اس کے آس پاس کوئی CCTV camera نہیں تھے لیکن جس راستے سے اس floor پر enter کرا جاتا تھا وہاں پر کچھ CCTV camera تھے پولیس والے ان CCTV camera میں صبح کے 3 بجے سے 8 بجے کے بیچ کی recording چیک کرتے ہیں کہ اتنے time کے بیچ کتنے لوگ اس floor پر آئے اور گئے تھے ان CCTV footages کو چیک کرنے کے بعد یہ پتا چلتا ہے کہ total 6 لوگ اس floor پر آئے اور گئے تھے یہ پتا لگنے کے بعد پولیس والے ایک ایک کر کے ان 6 لوگوں کو پوچھتاچ کے لیے بلاتے ہیں کہ وہ لوگ وہاں پر اس time کیا کر رہے تھے اور ان لوگوں کو اس بیچ یہاں کچھ بھی عجیب دکھا کہ نہیں ان لوگوں سے پوچھتاچ کے دوران پولیس والے ان کے phone کا bluetooth بھی on کر کے چیک کرتے ہیں کہ جو bluetooth headset انہیں ملا تھا وہ ان میں سے کس کا تھا کیونکہ آپ کو پتا ہوگا ہی کہ ایک بار اگر آپ کسی bluetooth device سے اپنا phone pair کرتے ہو تو اگلی بار وہ اس سے easily connect ہو جاتا ہے اور finally پولیس والوں کی یہ trick کام بھی آتی ہے کیونکہ یہ bluetooth نیک بینڈن 6 لوگوں میں سے ایک آدمی کے phone سے connect ہو جاتا ہے جس کا نام تھا سنجے روئے جو کی ایک civil volunteer تھا civil volunteer وہ لوگ ہوتے ہیں جو کی پولیس کے انڈر کام کرتے ہیں اور ان کی help کرتے ہیں چھوٹے موٹے کاموں کو manage کرنے میں like آپ نے بہت سارے festivals unanthorized parking یا پھیڑ بھارڈ والے ایریا میں دیکھا ہوگا کہ کچھ blue color کی uniforms پہن کر officers کھڑے رہتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے کہ without any reason کہیں پر بھی زیادہ crowd اکٹھا نہ ہو تو اب پولیس والوں کو اپنا پہلا قاتل مل چکا تھا جس کے بعد وہ سنجے روئے سے اور گصے سے پیش آنے لگتے ہیں بٹ سنجے پولیس والوں کی کسی بات کا بھی جواب نہیں دے رہا ہوتا کیونکہ وہ کافی زیادہ نشے کی حالت میں تھا اس بیچ پولیس والے سنجے کا phone بھی چیک کرتے ہیں جس میں انہیں بھر بھر کے pornographic content ملتا ہے جس سے ان کا شک یقین میں بدل چکا تھا کہ سنجے ہی شرطی کے murder کا main culprit ہے اس کے بعد پولیس والے سنجے روئے کو اور زیادہ ڈرانے لگتے ہیں and finally وہ ڈر کر اپنا گناہ قبول بھی کر لیتا ہے کہ اس نے ہی شرطی کو مارا ہے اور اس کا ریپ کیا ہے یہ پتہ لگتے ہی کچھ پولیس والے اور proofs collect کرنے سنجے روئے کے گھر جاتے ہیں جہاں پر انہیں ایک شو ملتا ہے جس کے اوپر کچھ خون جیسے ہی دھبے تھے تو پولیس والے اس کا sample collect کر لیتے ہیں تھوڑی اور تلاشی لینے پر پولیس والوں کو سنجے کے گھر کے باہر کچھ کپڑے سوکتے ہوئے دکھتے ہیں اور یہ وہی کپڑے تھے جو کی اس دن سنجے نے پہنے تھے کیونکہ یہ سب CCTV کیامرہ میں capture ہو گیا تھا جس سے ظاہر تھا کہ سنجے یہ proof مٹانے کی بھی کوشش کر رہا تھا بٹ جب سنجے کو پوچھ تاچ کے لیے نشے کی حالت میں تھا تو کیا وہ یہ سب بس اس لیے کر رہا تھا تاکہ اسے کم سزا ملے just because وہ اس وقت نشے میں تھا بعد میں جب پولیس والے اس شو پر لگے blood samples کو چیک کرواتے ہیں تو وہ بھی شرطی کے blood سے match ہو جاتا ہے which was a solid proof against him in ساری reports and details کو ایک ساتھ combine کر کے پولیس والوں کو پتا چلتا ہے کہ اس رات سنجے روئے کافی زیادہ نشے کی حالت میں تھا اور وہ رات کے گیارہ بجے hospital میں انٹر کرتا ہے سنجے اکثر اس hospital میں night shift کیا کرتا تھا تو اسے یہاں کی کافی اچھی knowledge بھی تھی کہ کہاں پر camera ہے اور کہاں پر نہیں تو وہ آرام سے اس hospital کے fourth floor پر جا کر بیٹھ جاتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اسے زیادہ نشے کی حالت میں دیکھے ورنہ وہ اپنی job سے ہاتھ دھو سکتا تھا fourth floor پر آتے ہی وہ اپنا آرام سے سو جاتا ہے جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تب تک صبح کے تین بچ چکے تھے تب ہی سنجے کی نظر شرطی پر پڑتی ہے جو کی ریسٹ کرنے seminar hall میں جا رہی تھی شرطی کو اکیلا دیکھ کر سنجے کے ارادے بگڑنے لگتے ہیں وہ پہلے کافی دیر تک اس floor کے چکر لگانے لگتا ہے یہ confirm کرنے کے لیے کہ کوئی یہاں پر زیادہ آ تو نہیں رہا جب اسے لگتا ہے کہ ہاں اس کا راستہ صاف ہے تو وہ چار بجے seminar hall کے اندر enter کرتا ہے اور پھر وہاں سے 4.45 پر باہر آتا ہے ان 45 minutes تک شرطی کے ساتھ اس آدمی نے کیا 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 ہوگا اور وہ کتنے پین سے گزری ہوگی یہ سوچ کر ہی کسی کا بھی دل سہم جائے گا specially شرطی کے parents جنہوں نے اتنی امید سے اور sacrifices کر کے اپنی بچی کو ڈاکٹر بننے بھیجا تھا and شرطی اپنے parents کی اکیلی بیٹی تھی تو ان کے لیے تو یہ کسی صد میں سے کم نہیں ہوگا and guys یہ case ابھی بھی close نہیں ہوا ہے اور 23rd اگست تک سنجے رائے کو custody میں رکھا جائے گا اس قاتل انسان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے آپ کومنٹ میں ضرور بتانا اور اس case related جانکاری دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں thank you کہ سارے medical colleges کے students we will take this to the world سنجے رائے ایک civic volunteer دراصل پسٹی بنگال اور کولکاتا میں پولیس کے کام کاج کے مدد کے لیے civic volunteer پر بنایا گیا یہ civic volunteer پولیس نہیں ہوتے پر کئی بار جنتہ کے بیچ اپنی چھوی ایک پولیس والے کی طرح بنا کر رکھتے ہیں جیسے سنجے رائے نے اپنی بائیک پر KP یعنی کولکاتا پولیس کا لوگو لگایا ہوا تھا وہ KP کولکاتا پولیس کی ٹی شیئرٹ پہن تا کولکاتا پولیس کی ٹوپی پہن اور کیونکہ وہ ایک civic volunteer کی روپ میں کام کر رہا تھا تو سبھی پولیس ادھکاریوں سے جان پہچان بھی ہو گئی تھی سنجے رائے 2019 میں کولکاتا پولیس کے آبدہ پرابندھن شموح میں ایک civic volunteer کی روپ نے شامل ہوا اور کچھ سمی بعد اسے ہارجی کر اسپطال میں پولیس چوکی پر نیوکتی کیا گیا نیوکتی کے بعد اسپطال کے اندر گھوم گھوم کے سب سے پہچان بنا لی اور اب اسپطال کے سبھی بھی بھاگوں میں لوگ پہچان لگی بس اسی پہچان کا فائدہ اٹھانے کے لیے اس نے دلالی کرنا شروع کیا جیسے سرکاری اسپطالوں میں بھیڑی چلتے عام طور پر لوگ علاج نہیں کرا پاتے یا کئی بار لوگ بہت دوری سے آتی ہیں اور ایسے میں اگر اسپطال میں انہیں علاج نہیں مل پاتا تو ان کی جان پر بنا تاریخ 8 اگست سمی رات کے 11 گجے تاریخ 9 سمی رات کے 1 بجے ڈیڑھ گھنٹے بعد یعنی 9 اگست ہو چکا ہے اور رات کے 1 بج رہے ہیں سنجی روی ایک بار پھر اسپطال کے اندر آتا ہے اس بار بھی اپنے ایک اور مریج جسے پیسے لے کر بھرتی کر آیا ہے اس ملنے آتا ہے اس مریج کے رشتے دار سے حال چل لیتا ہے اور بات کرتے کرتے دونوں اسپطال کے ایک سونسان کونے میں پہنچ جاتے ہیں جہاں بیٹھ کر دونوں خوب سراب پیتے ہیں یہ کارکرم لگ بھگ ڈیڑھ گھنٹے تک چلتا ہے اور اب شراب پینے کے بعد اس مریج کا رشتے دار کہتا تاریخ نو اگست سمی رات کے تین بج چکے ہیں اور سنجے روی اسپطال کے اس سونسان کونے میں اکیلا ہے اب سنجے سوچتا ہے کہ کہیں چل کر آرام کیا جائے اور وہ اس سونسان جگہ سے نکل کر اسپطال کے تیسری منجل پر جا پہنچ تا ہے جو چیسٹ دیپارٹمنٹ تھا اور رات تین بجے بلکل کھالی تھا اسی فلور پر ایک سیمینار ہال تھا جہاں عام طور پر اسپطال کی میٹنگ یا چھوٹے موٹے پورگرام ہوتے تھے اس سیمینار ہال میں لگ بھگ چالیس کورسیاں لگی تھی اب سنجے روی آرام کرنے کیلئے اس سیمینار ہال کی طرف بڑھتا ہے اور گیٹ کو ڈھککا دیتا ہے تو گیٹ پہلے سے کھلا تھا اور اندر لائی جل رہی تھی سنجے دیکھتا ہے کہ شامنے کورسی پر ایک لیڈی ڈاکٹر آرام کر رہی ہے جس کی آنکھے بند ہیں یہ جونیر ڈاکٹر ایک گریب باپ کی ہونہار بیٹی تھی جو نیٹ کا ایک جام کوالیف ائی کر یہاں تک پہنچی تھی آنکھوں میں ڈھیرو شپ نے دنیا جہان کو اپنی مٹھی میں کرنے کی چاہت اور بہترین ڈاکٹر بننے کا جنون شاہ ماں باپ ڈاکٹر تھی جونیر ڈاکٹر کے پیت بچوں کی اسکول یونیفارم بیج کر گھر چلا تے اور یہی اسکول یونیفارم بیج بیج کر اور خون پسینہ بہا کر انہوں نے اپنی بیٹی کو ایمبی بیویس کر آیا اور کیونکہ بیٹی گھر کے حالات کو سمجھتی تھی تو اس نے بھی پوری محنت کی اور آر جی کر اسپطال میں پہنچ جاتی ہے جہاں وہ اس سمجھے سیکنڈ ڈیئر کی اسٹوڈن تھی اور آپ سب جانتے ہیں کہ اسپطال میں جونیر ڈاکٹر کی ڈیوٹی بھی لگتی ہے تو مریج کو دیکھتے ہیں اور اپنی پیکٹیس بھی کرتے ہیں جونیر ڈاکٹر بھی چیسٹ ڈیپارٹمنٹ میں ہی تھی اور کئی دینوں سے نائٹ شیفٹ پر تھی رات دو بجے ڈاکٹر اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ کینٹین میں جا کھانا کھاتی ہے اور پھر ڈاکٹر کے کچھ دوست مریج کو دیکھنے چلے جاتی ہیں پر اور اب رات کے تین بچ کھ پندرہ منٹ ہو رہی ہیں اور سنجائے روی بھی سراب کی نشے میں اسے سمینار ہال میں آگیا ہے اور ڈاکٹر کو دیکھ کر اس کے اندر گھیناؤنے خیال آنے لگتے ہیں وہ جونیر ڈاکٹر کے اوپر جھپٹ پڑتا ہے اور جونیر ڈاکٹر کے بدن کو نوچنا شروع کرتا ہے پہلے بار ڈاکٹر خوب لڑتی ہے جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں پر گردن پر ہوتھوں پر اور تمام انگوں پر چھوٹ لگتی ہے اور خون کا رشاو ہونے لگتا ہے اور تھوڑی دیر بار ڈاکٹر خون پولیس بیرک میں جاتا ہے جہاں وہ روج شوتا تھا اور بڑی بے فکری کے ساتھ وہ جا کر شو جاتا ہے تاریخ 9 جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جہاں اسے چوٹ نہ لگی ہو پورے شریر سے خون کا رشاو ہو رہا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اسپطال کا پورا اسٹاپ وہاں پہنچ جاتا ہے وہاں موجود لوگوں نے پولیس کو خبر کی پولیس آئی اور لاش کے شاعت کچھ شامان جیسے لیپ ٹوپ موبائل اور کچھ شامان کو ایویڈنس کے روپ میں اکٹھا کر لیتی ہے اور لاش کو پوش موٹم کے لیے بھیج دیتی ہے اور پھر وہاں چھان بین کرنے لگتی ہے اچانک پولیس کی نظر ایک نکبین بلوتوٹ ڈیوائیس پر جاتی ہے جو کھنگھالنے لگتی ہے پولیس کو CCTV پھوٹیج میں سنجی شیمینار ہال میں آتا دکھائی دیتا ہے جس کی گردن پر یہ نکبین بلوتوٹ ڈیوائیس لگا ہوتا ہے اب پولیس لوگوں سے سنجی کے بارے میں موجود لوگوں سے پوچھتی ہے تو لوگ بتاتے ہیں کہ یہ ایک سیوک ویلنٹیر جو پولیس کے لیے کام کرتا ہے اور آم طور پر اسپطال کے پاس موجود پولیس چوکی میں سوتا ہے پولیس اس بیرک میں پہنچتی ہے جہاں سنجی شو رہا ہوتا ہے پولیس اس اٹھاتی ہے اور گھٹنا اس پر ملے نیک بین بلوتوٹ ڈیوائیس دھو دیے تھے لیکن جوتوں پر اس کی نجر نہیں گئی اور جب پولیس نے اس کے جوتے دیکھے تو ان جوتوں کے نیچے خون کے دھبے ساپ ساپ دکھائی دے رہے تھے پولیس نے جوتوں کو اپنے کبزے میں لے کر انہیں فوران سکھ موہ سے خون بہ رہا تھا نمبر تین پرائیویٹ پارٹ سے خون بہ رہا تھا نمبر چار پیٹ بوری طرح سے جخمی تھا نمبر پانچ بائی پیٹ ٹوٹا ہوا تھا نمبر چھ گردن ٹوٹی ہوئی تھی نمبر سات داہینا ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا نمبر آٹ رنگ فنگر ٹوٹی ہوئی تھی نمبر نو خون سے بھی خون رس رہا تھا پوسٹ مورٹم ریپورٹ دیکھ انصاف کی امید لگا شکتے ہیں کمنٹ پہ اپنی رائے جرور دیجئے اپنا قیمتی سمائے مجھے دینے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد دونوں آکے گھائل تھی خون بہرہ تھا مو سے خون بہرہ تھا خوٹ پٹ گئے پورے چہرے پر چھوٹ تھی گردن کی چھوٹ پورٹ میں ہوا اگر صرف انہی زخموں کے بارے میں سننے بھر سے آپ کو برا لگ رائے تو سوچئے جس کے ساتھ یہ سب ہوا اس پر کیا بیتی ہوگی اور اگر میں پیڈیتا کی ہر چوٹ ہر زخم کی کہانی یہاں سننے لگ جاؤں آٹھ اور آگست کی درمیانی رات کو کولکاتا کی آر جی کر میڈیکل کالج اور اسپتال میں ایک ٹرینی ڈاکٹر کی ریپ کے بعد ہتیا کر دی جاتی ہے اب پیڈیتا کی کوشت موارٹم ریپورٹ آ چکی ہے اس ریپورٹ میں صاف ہو گیا ہے کی پیڈیتا کے ہنسک پون ویڈیوز دیکھیں صبح کری چار بجے شراب کے نشے میں دھوت سیمینار کے ہال میں گھستا ہے وہ جہاں اس نے ٹرینی ڈاکٹر کو سوتے ہوئے دیکھا سنجی روی نے ڈاکٹر کو دبوچ کی کوشش کی لیکن وہ جاگ دے ڈاکٹر نے خود کو آروپی سے چھڑانے کی کوشش کی لیکن سنجی روی اس پر بھاری پڑتا ونظر آرہا تھا شراب کے نشے میں دھوت سنجی ایک چانور جیسا بن چکا تھا جون ڈاکٹر کی جو پوس موٹم ریپورٹ سامنے آئی ہے اس نے ہر زخم کا حساب دے دیا ریپورٹ کے نے اس کے چشمے پر مکے مارے تھے جس سے اس کے چشمے کے ٹکڑے ٹوٹ کر اسی کی آنکھوں میں دھز گئے تھا اسی وجہ سے پیڈیتا کی دونوں آنکھوں سے خون بہر تھا اب ٹرینی ڈاکٹر کی آنکھیں فوٹ چکی تھی اسے بھائیانک درد ہو رہا تھا لیکن اسے کچھ بھی نہیں دکھ رہا تھا لیکن اس کا سنگھرش اب بھی جاری تھا پیڈیتا کے چہرے ناک پر جو زخ ملے ہیں وہ اس لئے آئے کیونکہ آروپی لگاتار اسے کابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا ٹرینی ڈاکٹر نے خود کے بچاؤو میں آروپی کو نوچ بھی دیا لیکن سنجے روی نے اس کی دائیں ہاتھ کی رنگ فنگر توڑ دی اس سنگھرش میں پیڈیتا کی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے ناکھون زخمی ہو گئے تھے ٹرینی ڈاکٹر گھائل ہو کر بھی خود کو بچانے کی پوری کوشش کر رہی تھی لیکن بھی درد کے چلتے وہ کچھ تیر بعد بے ہوش ہو گئے ریپورٹ کے مطابق ٹرینی ڈاکٹر کے پرائی پارٹ پر جو زخم کے نشان ملے ہیں وہ تب آئے جب جنر ڈاکٹر بے ہوش ہو چکی تھی اور سنجر روی اس کا ریپ کا وقت وہیں اس کے بعد آروپی نے جو کیا اس نے سٹورچر کی ساری حد پار کر دی مجھے بتاتے ہوئے گھن آ رہی ہے لیکن بتانا ضروری ہے اور آپ کا جان بھی ضروری ہے ٹرینی ڈاکٹر کے پیروں کو اس حد تک سٹریچ کر دیا تھا کہ اس کی hip bone ٹوٹ گئے اور یہی وجہ تھی کہ ڈاکٹر کی وجائنہ سے اتنا خون بہر مہیلہ کی ڈیڈ وڈی جس حالت میں ملی وہ رانگٹے کھڑے کر دینے والا تھا انسانیت پر سوال اٹھانے والا تھا اور پوسٹ موٹم ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ پیڈیتا کے ساتھ یہ سب دبا دیا پوسٹ موٹم ریپورٹ کے مطابق پیڈیتا کی موت گلہ گھٹنے سے ہوئی ہے ریپ کرنے کے باد آروپی نے دوبارہ پیڈیتا کا گلہ دبایا تاکہ اس کے بچنے کی گنجائش نہ رہے اور اس کی وجہ سے پیڈیتا کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئے چالیس منٹ کے اندر سنجائے روئے نے یہ سب کچھ کر دیا جب سنجائے اسپطال سے نکلا اس وقت صبح کے چار بج کر سینتیس منٹ ہو رہے تھے اس کے بعد وہ وہ ہاں سے نکلا کولکاتا پولیس کے بیرک میں گیا جہا جا کر اس نے پہلے اپنے کپڑے دھوئے سارے خون کے داغ اور سارے سبوت مٹائے گنایا اور سو گیا پھر نو آگست کو صبح آٹھ بجے جب اسپطال کا سٹاف سیمنار روم میں پہنچ تاب انہیں ڈاکٹر کی ٹیڈ باڈی ملی اور پھر ہڑکم مچ گیا یہ ہی نئی پوست موٹم ریپورٹ میں ایک اور کوئی اور بھی تھا کیونکہ ٹرینی ڈاکٹر کی قد کاتھی ایسی تھی کہ سنجی کا اکیلے اس پر کابو پانا مشکل تھا اور ان دونوں باتوں کی وجہ سے ہی سبی کو یہ شک ہے کہ پیڈیتا کا گینگ ریخ ہوا ہے فلحال سیمن سیمپل کو جاج کیلئے بھیجا جا چکا ہے اس کی ریپورٹ آنے کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے سنجی روی نے جو کیا اس کے لئے تو فانسی کی سزا بھی کم ہے فلحال سی بی آئی کے پاس ماملہ چلا گیا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ جلدی سنجی روی کو کو کوئی ایسی سزا سنائے جس سے اپرادیوں کی رو کام چا با کی اپنے سجی سجی سمیں کومنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کی ویڈیا کیسا لگا دیکھتے رہے بھی پلای میرا نامی آیوش دنیو آیوش دنیو آیوش کولکاتا شہر میں 9 اگست 2024 کی صبح ایک ایسی خبر سامنے آتی ہے جو پورے دیش کو ہلا کر رکھ دیتی ہے یہ خبر تھی ایک 31 سال کی مہیلہ ڈاکٹر کی جو کولکاتا کے آرجکر میڈیکل کالیج اینڈ ہسپیٹل میں اپنی ٹریننگ کر رہی تھی ہسپیٹل جیسے سرکشت مانے جانے والے جگہ پر اس مہیلہ ڈاکٹر کا مرڈر اینڈ ریپ ہونا کافی چونک آنے والا تھا اس گھٹنا کا خلاصہ تب ہوا جب ڈاکٹر کے ڈیتھ باڈی کا پوسٹ مورٹم کیا گیا اس ریپورٹ نے لوگوں کی روح تک کو ہلا دیا کیونکہ یہ ماملہ صرف ایک مرڈر کا نہیں تھا بلکہ اس سے کہیں زیادہ خوفناک کیس تھا پوسٹ مورٹم ریپورٹ میں کھلا سا ہوا کہ اس ڈاکٹر کی ہتیا گلہ گھوٹ کر کی گئی تھی اس ہتیا کے پہلے ڈاکٹر نے اپنی جان بچانے کیلئے کوشش کیا تھا اس کا ثبوت ان کے شریر پر ملے کئی نشانوں سے ملا سب سے ڈھراؤ نہ سچ تب سامنے آیا جب ڈاکٹر کے پرائیویٹ پارٹس پر گھاو کے نشان پائے گئے اس سے صاف ہوا کہ یہ صرف مرڈر کا معاملہ نہیں تھا بلکہ یہ ریپ کے کوئی اور تھا جس نے اس گھر گھٹنا کو انجام دیا اور اگر تھا تو آخر کون تھا انہی سوالوں کے جواب کھوچتے ہوئے ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ آخر کیا ہوا تھا اس رات اس میڈیکل کالج کے شانت مانے جانے والے پریسر میں جب باپ کو سچ کا سامنا ہو گا تو یقین مانیے آپ کے بھی رونگ ٹھڑے ہو جائیں گے گائز بیفور سٹارٹنگ ڈس ویڈیو لیٹ می ٹیل یوں کی میں یہاں پر ان فیمیل ڈاکٹر کو شرطی نام سے ریفر کرنے والا ہوں and یہ ان کا ریال نیم نہیں ہے so کنفیوز مت ہو نا شرطی ایک جونیر ڈاکٹر جو کولکاتا کے آر جی کر میڈیکل کالیج ڈاکٹر کی ٹرین لے رہی تھی 8 اگست 2014 کو اور دن کی طرح شرطی اپنی night shift پر ہوتی ہے اور وہ اپنی job کر رہی ہوتی ہے تب ہی رات کے 11 بجے انہیں اپنی مدر کا phone آتا ہے کیونکہ پیرنٹس کو اپنے بچوں کی چنت ہمیشہ ہوتی ہے شرطی کی مدر ان سے پوچھتی ہے کیا تم نے کھانا کھا لیا اور تبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری جس کے reply میں شرطی دیکھنے راؤن پر نکل جاتی ہے سارے پیشنٹس کو دیکھنے میں اور اپنا کام ختم کرنے میں شرطی کو رات کے دو بچ جاتے ہیں جس کے بعد وہ اپنے کلیگز کے ساتھ جا کر ہوسپیٹل کینٹین میں ہی بیٹھ جاتی ہے جہاں مل کر یہ لوگ اپنا کھانا بھی کھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ تھوڑی باتیں بھی کرتے ہیں کھانا کھاتے کھاتے اور بات کرتے ہوئے رات کے تین اند بچ جاتے ہیں اور اس وقت شرطی تھوڑی تھکان سی فیل کر رہی ہوتی ہے تو وہ اپنی تھکان دور کرنے کے لئے اس ہوسپیٹل کے فورت فلور میں بنے سیمینار ہال میں جا کر ریسٹ کرنے لگتی ہے شرطی کے ریسٹ کرتے کرتے سبح کے ساڑھے سات بچ جاتے ہیں پر وہ تب بھی سیمینار ہال سے باہر نہیں آتی جو کی کافی زیادہ unusual تھا کیونکہ شرطی کبھی بھی آدھے گھنٹے سے زیادہ کا بریک نہیں لیتی تھی ہوسپیٹل کا ایک ورکر جو کی شفٹ سٹارٹ ہونے سے پہلے ہوسپیٹل کے بھیانک نظارہ جسے دیکھ کر وہ بہت زور سے چیخ پڑتا ہے اس ورکر کی چیخ سن کر آس پاس کے لوگ وہاں ایک کٹھا ہونے لگتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سیمینار ہال کے اندر شرطی کی بینا کپڑڑوں کے پڑی ہوئی ہے اور اس کے بڑی پر کچھ بلڈ کے نشان بھی ہیں یہاں کھڑے سب لوگوں کے لیے یہ ایک ٹراما سے کم نہیں تھا کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایسا نظارہ پہلی بار دیکھا تھا وہ بھی ہوسپٹل پریمیسز کے اندر شرطی کی باڈی کو دیکھ کر آس پاس کھڑے سارے لوگ اسے ایک سٹریچر پر لیٹ تے ہیں اور امرجنسی روم میں لے کر جاتے ہیں تاکی ڈاکٹرز اس کی کچھ help کر سکے کافی دیر تک ڈاکٹرز کے سٹرگل کرنے کے بعد کچھ گھنٹوں کے بعد اپنا دم توڑ دیتی ہے ہوسپٹل میں کچھ لوگ تھے جو کہ اس murder and rape case کو ایک normal case جیسا دکھانے کی کوشش کر رہے تھے جس بکوز کہ وہ اس ہوسپٹل کا نام بچا سکے بٹ جب پوسٹ مورٹم ریپورٹ ساتی ہیں تو سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے ان ریپورٹ سے صاف صاف پتا ریپ بھی کیا یہ سارے پروف ملنے کے باد یہ case پولیس کو hand over کر دیا جاتا ہے end پولیس والے اس criminal کو پکڑنے کے لئے لگ جاتے ہیں سب سے پہلے پولیس اس crime سین پر ہی چھانبین کرتی ہے جہاں یہ سب ہوا تھا کسمت سے پولیس والوں کو وہاں اس کے آس پاس کوئی cctv camera نہیں تھے لیکن جس راستے سے اس floor پر enter کرا جاتا تھا وہاں پر کچھ cctv camera تھے پولیس والے ان cctv camera میں صبح کے 3 بجے سے 8 بجے کے بیچ recording چیک کرتے ہیں کہ اتنے ٹائم کے بیچ کتنے لوگ اس floor پر آئے اور گئے تھے ان cctv footages کو چیک کرنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ total 6 لوگ اس floor پر آئے اور گئے تھے یہ پتہ لگنے کے بعد پولیس والے ایک ایک کر کے ان چھ لوگوں کو پوچھ تاج کے لئے بلاتے ہیں کہ وہ لوگ وہاں پر اس ٹائم کیا کر رہے تھے اور ان لوگوں کو اس بیچ یہاں کچھ بھی عجیب دکھا کہ ان لوگوں سے پوچھ تاج کے دوران پولیس والے ان کے phone کا bluetooth بھی on کر کے چیک کرتے ہیں کہ جو bluetooth headset انہیں ملا تھا وہ ان میں سے کس کا تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا ہی کہ اگر اگر آپ کسی bluetooth device سے اپنا phone pair کرتے ہو تو اگلی بار وہ اس سے easily connect ہو جاتا ہے اور finally پولیس والوں کی یہ trick کام بھی آتی ہے کیونکہ یہ bluetooth نے ایک band 6 لوگوں میں سے ایک آدمی کے phone سے connect ہو جاتا ہے جس کا نام تھا سنجے روی جو کی ہوگا کہ کچھ blue color کی uniforms پہن کر officers کھڑے رہتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے کہ without any reason کہ پر بھی زیادہ crowd اکٹھا نہ ہو تو اب پولیس والوں کو اپنا پہلا قاتل مل چکا تھا جس کے بعد وہ سنجے روی سے اور گسے سے پیش آنے لگتے ہیں بٹ سنجے پولیس والوں کی کسی بات کا بھی جواب نہیں دے رہا ہوتا کیونکہ وہ کافی زیادہ نشے کی حالت میں تھا اس بیچ پولیس والے سنجے کا phone بھی چیک کرتے ہیں جس میں انہیں بھر 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 کے pornographic content ملتا ہے جس سے انہیں شک یقین میں بدل چکا تھا کہ سنجے ہی شرطی کے مرڈر کا main culprit ہے اس کے پتہ لگتے ہی کچھ پولیس والے اور proofs collect کرنے سنجے روئے کے گھر جاتے ہیں جہاں پر انہیں ایک شو ملتا ہے جس کے اوپر کچھ خون جیسے ہی دھببے تھے تو پولیس والے اس کا سیمپل collect کر لیتے ہیں تھوڑی اور تلاشی لینے پر پولیس کر رہا تھا بٹ جب سنجے کو پوچ تاچ کے لیے پولیس سٹیشن میں لائی گیا تھا اس وقت وہ کافی زیادہ نشے کی حالت میں تھا تو کیا وہ یہ سب بس اس لیے کر رہا تھا تاکہ اسے کم سزا ملے جس بکاوز وہ اس وقت نشے میں تھا بعد میں جب پولیس والے اس شو پر لگے blood samples کو چیک کر واتے ہیں تو وہ بھی شرطی کے blood سے match ہو جاتا ہے which was a solid proof against him in ساری reports and details کو ایک ساتھ combine کر کے پولیس والوں کو پتا چلتا ہے کہ اس رات سنجے روی کافی زیادہ نشے کی حالت میں تھا اور وہ رات کے گیارہ بجے hospital میں انٹر کرتا ہے سنجے اکثر اس hospital میں night shift کیا کرتا تھا تو اسے یہاں کی کافی اچھی knowledge بھی تھی کہ کہاں پر کیامرا ہے اور کہاں پر نہیں تو آرام جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تب تک صبح کے تین بج چکے تھے تب ہی سنجے کی نظر شرطی پر پڑتی ہے جو کی ریسٹ کرنے سیمینار ہال میں جا رہی تھی شرطی کو اکیلا دیکھ کر سنجے کے ارادے بگڑنے لگتے ہیں وہ پہلے کافی دیر تک اس فلور کے چکر لگانے لگتا ہے یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ کوئی یہاں پر زیادہ آ تو نہیں رہا جب اسے لگتا ہے کہ ہاں اس کا راستہ صاف ہے تو وہ چار بجے سیمینار ہال کے اندر انٹر کرتا ہے اور پھر وہاں سے 445 پر باہر آتا شرطی کے ساتھ اس آدمی نے کیا کیا ہوگا اور وہ کتنے پین سے گزری ہوگی یہ سوچ کر ہی کسی کا بھی دل سہم جائے گا سپیشلی شرطی کے پیرنٹس جنہوں نے اتنی امید سے اور سیکریفائس کر کے اپنی بچی کو ڈاکٹر بننے بھیجا تھا اند شرطی اپنے پیرنٹس کی اکیلی بیٹی تھی تو ان کے لئے تو یہ کسی صد میں سے کم نہیں ہوگا اور 23rd اگست تک سنجے رائے کو کسٹڈی میں رکھا جائے گا اس کاتل انسان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے آپ کومنٹ میں ضرور بتانا اور اس کیس جانکاری دیکھنے کے لئے چینل سبسکرائب کریں تھانک یو